حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قل ہو اللہ احد پڑھنے کے مطالق فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہ سورہ اخلاص اقتہائی قرآن کے برابر ہے اور ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بھی نہیں کر سکتا کہ ایک رات میں اقتہائی قرآن پڑھے صحابہ کرام پر یہ بات شاک گزری انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون شخص اس کی استطاق رکھتا ہے فرمایا قل ہو اللہ احد اللہ السمد اقتہائی قرآن ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تین دفعہ یہ پڑھنے تو انہیں کہ پورا قرآن ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر توحید کی دعوت ہے اور قرآن پاک کا ایک تہائی حصہ جو ہے توحید کی تعلیم پر مبدی ہے تو اس لیے اس چیز کی طرف اشارہ یہاں پر ملتا ہے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے کہ ایک شخص نے کسی شخص کو قل ہو اللہ احد پڑھتے سنا وہ شخص اس صورت کو بار بار دہرا رہا تھا جب صبح ہوئی تو وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارز کی اور وہ شخص اس قل ہو اللہ پڑھنے کو کم عمل سمجھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے بے شک یہ صورت اقتہائی قرآن کے برابر ہے یعنی اس کے پڑھنے کو حقیر مت سمجھو اسے بار بار بھی پڑھا جا سکتا ہے یعنی بطور ذکر بھی پڑھا جا سکتا ہے حضرت ابو رہرہ سے مربی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قل ہو اللہ احد کے متعلق فرمایا بے شک یہ صورت اقتہائی قرآن کے برابر ہے حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس صورت یعنی قل ہو اللہ احد سے محبت کرتا ہوں فرمایا بلا شبہ اس کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا